بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹا پاکستان نے جو صحافیوں کے خلاف نوٹسز واپس لیے ہیں وہ ایک خوش آئند قدم ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اظہار رائے کی آبادی اور فریڈم آف ایکسپریشن دونوں اس سے سنسٹائزڈ ہیں میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تین دن پہلے جو پی ٹی اے ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ویب سائٹ سے ان کو بلوک کر دیا ہے ان کا بھی نوٹس لیا جائے اور میں پی ٹی اے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ویب سائٹس بلوک ہونے سے آپ نے دیکھ لیا ہے کل جب قیدی نمبر آٹھ سو چار نے جیل سے پیغام بھیجا پورا پاکستان گاؤں دیات شہر بلا استثناء باہر نکلائے اس لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن جو جو اقدامات باقی ایف آئی اے یا پی ٹی اے یا پیمرک یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو ایسے کرنے چاہیے کہ لوگوں کی آزادی اظہار متاثر نہ ہو اور جو صحافی ہیں وہ آزادی اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہیں اس لئے مجھے خوشی ہوئی ہے اس فیصلے بزاتی طور پہ میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے وہ یورپین یونین یومن رائٹس ڈیکلریشن کی وائلیشن ہے اقوام متحدہ کے وہ جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ڈیکلریشن ان کی وائلیشن ہے اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی آئین کی آرٹیکل دس اے کی بھی وائلیشن ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اب سپریم کورٹا پاکستان میں سے بھٹو کیس اور ملیٹری ٹرائل کوٹس کیس اور دوسرے کیسز جو ہیں وہ برائے راست جا رہے ہیں جو بڑا اچھا قدم ہے میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان کا کیس اس کی پچھلی ریکارڈنگ بھی پبلک کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ بات آپ کو حیران کن شاید لگے کہ عمران خان جب آئیویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے شاتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو لائے جاتا ہے پھر سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں ساری کاروائی ہو رہی ہے پاکستان کے قانون کے اندر کسی کو وکیل کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے چوائس کا وکیل ہر ملزم کہا کہ آئین کے آئین کے آرٹیکل دس کو آپ اٹھا کے پڑھ لیجے اور یہ فرنمنٹل رائٹ ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے اور اس وقت وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا مرڈر آف اٹرائل ہو رہا ہے خون کیا جا رہا ہے انصاف کا دوسری بات یہ ہے جس شخص کے لیے سارا کچھ ڈراما سٹیج کیا گیا تھا جب وہ اسلامباد ائرپورٹ پہ اترا نماز شریف تو اس کو سفید جنڈی دکھائی گئی تھی اب اس کو لال جنڈی مل گئی ہے وہ کوئی وزیراعظم بغیرہ نہیں بن رہا نہ وہ ملک سنبھال سکتا ہے وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمال سکتا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں سمال سکتا وہ اور اپنے مفادات کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور کوئی بند کمرے میں یا بند دیواروں کے اوپر یا بند پردے کے پیچھے کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے لوگوں کو موقع دیا جائے پانچ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے اور کوئی سرکاری ملازم براکریسی یا جو پانچ گورنمنٹ سٹوجز بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ اس کو ووٹ ڈالو اس کو نہ ووٹ ڈالو اس طرح سے ووٹ ڈالو اس طرح سے الیکشن لڑو لوگوں کو آزادی دینی چاہیے یہ آزاد ملک ہے اس کا آئین آزاد کیا جانا چاہیے اس کے میڈیا کیوں آزاد کرنا چاہیے اس کے نظام قانون و انصاف کو آزادی سے کام کرنے دینا چاہیے اس لیے جو اس وقت جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے وہ ایک کوشش ہے کہ آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے عمران خان کے خلاف جس طرح سے پہلے ایک کینگرو کوٹ کے متاسب جج سے فیصلہ لیا گیا تھا اسی کا ری پلے کرنے کی کوشش کی جاری ہے بیسیکلی جیز الفکار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا تھا بتا ربی جیریازم کہ ایسے جرم میں سزا دی گئی جس کی کبھی چھتر سال میں کسی دوسرے کو سزا نہیں ملی نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں ہیں جہاں پہ آئی پی سی بی پی سی اور پی پی سی پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ میں ون زیرو نائن میں کبھی کسی کو سزا موت نہیں ہوئی تو اس لیے ابھی تک بھی نظام انصاف کے چیرے پہ وہ داغ ہے یہ بڑا داغ اور نیا داغ لگنے والا ہے اور اس وقت اتنا شعور پبلک کا نہیں تھا اس حوالے سے کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اب آپ جو جو ہیں آپ نے سب دکھا دیا کہ ٹرائل کیا ہوتا ہے اس لیے یہ جو کینگرو ٹرائل ہے اس کو بند کیا جائے اور برائے رانس دکھایا جائے عمران خان کا ٹرائل اس لیے کہ جو شادتیں وہاں لکھی جارہی ہیں وہ ساری رپورٹ ہو رہی ہیں سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ فلانے گواہ نے یہ کہہ دیا اور اس میں کون سا ایٹم بم کا فارمولہ ہے جو بیان ہو جائے گا تو لوگ گھروں میں آلود گوشت پکانے کی بجائے اور چنے پکانے کی بجائے ایٹم بم گھر میں بنانا شروع کر دیں گے ایک مزاق ہو رہا ہے ایک بہت سیریس مزاق ہو رہا ہے سنجیدہ مزاق ہو رہا ہے ظالمانہ مزاق ہو رہا ہے بیرہمانہ مزاق ہو رہا ہے جو ٹرائل ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف ثابت ہو گیا ایک دفعہ پھر کہ سب سے بڑی پارٹی ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار آپ یاد رکھیے گا سارے کہ جب بھی عمران اور قبطان اور قیدی نمبر آٹھ سو چار کی آواز باہر نکلے گی میدان کلاریوں سے بھر جائے گا اور آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ والعزیز جو جیتے گا وہ صرف عمران خان کی پارٹی ہے اس لیے کہ ہمارے جتنے تو امیدواری کسی نے نہیں کھڑے کی ہوئے ایک ظلم اور ہو رہا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً کئی سو فیصد اضافہ کرنے کے بعد گیس کی قیمتوں میں اکتالیس فیصد اضافہ کرنے کی سمری پھر بھیجی ہے آپ کو کیا اختیار ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں عارضی حکمران کہ آپ لوگوں کے گلے کاٹیں اور لوگوں کے چولوں کے اوپر لات ماریں آپ اور لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کریں ماں اور والدین کو مجبور کریں کہ وہ بچوں کو مار کے خودکشیاں کریں گیس کا بل کس طرح سے کوئی اکتالیس فیضہ قبول کر سکتا ہے اس لیے اس کو روکنا چاہیے اور روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے آزادانہ انتخابات کے دریئے سے نئی قیادت سامنے آئے یہ جو سڑا گلہ وہ سیدھا نظام ہے جس کے نیچے دھندلی ہوتی ہے ہمیشہ یہ نظام چلانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان اس کو اب برداشت نہیں کر سکتا داکس صاحب ایک تاثر دیا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں یہ تاثر کون دے رہا ہے نجومی یا کوئی جج دے رہا ہے یا کوئی وکیل دے رہا ہے یا کوئی سرکاری وکیل دے رہا ہے یہ کوئی سٹیٹ کاؤنسل دے رہا ہے یا کوئی اور دے رہا ہے یہ جو تاثر ہے یہی تو ظلم کی سب سے بڑی